یہ انشاءاللہ میں ایسے ابھی چائلنگ کرتا ہوں لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ مجھے سوالی دو دو بوٹ چاہیے مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے دو دو بوٹ دو میں وہ دو دو بوٹ اپنے سب مریدوں کو کانسی چونسی میں سوال کرتا ہوں آپ کسی چیز کو ذات پات کو نہیں دیکھو آپ جب دیکھو تو ایک اچھے لیڈر کو دیکھو جو ہمارے اس گلاب گڑھ کو اٹھانے والے ہیں تو وہ شفیق رحمان بات صاحب ہیں باقی جہاں کے لوگ مالک صاحب دعویٰ کر رہا ہے میں نے اٹھارہ سال میں یہ کیا وہ کیا کیا یار یہ تو گورمنٹ کی سکیم تھی روڑے تو مالک صاحب دعویٰ کر رہا ہے یہ میں نے بنایا تھا اگر بنانا ہوتا تو یہ مہور کے دفتر کا گئے اگر یہ دگری کالج ہوتی تو یہ مہور میں ہونی چاہیے تھی جو پورے گلاب گڑھ جو ہمارا یہاں کا تاثیل تھا انہوں نے سب انہیں اپنے اپنے گھروں کے لیے سوچا جو کی ہمارے یہ کیا آپ بولتے ہیں ممتاز صاحب بور رہے ہیں نیچی انہوں نے بھی اجاز صاحب اور ممتاز صاحب اور مالک صاحب یہ جڑ کر سب انہوں نے کام کیا ہے گریبوں کو کھون پینے کے لیے میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ جڑو اور ہمارے ساتھ اچھے تعاون دو اور ہمارے شفیق رحمان بات صاحب کو کامیاب بناو ہمیں کسی تنظیم کے ساتھ واسطہ نہیں ہمیں اپنے گول گلاب گڑھ کے لوگوں کے لیے اچھا نمائدہ چننا ہے ہمیں کوئی نہیں کوئی بولتا ہے جی پی ڈی پی ختم ہوئی فلانی انسی آئے گی کانگرس آئے ہمیں کیا کانگرس انسی سے لینا دینا ہے یا پی ڈی پی سے لینا دینا ہے ہمیں جو اپنا اللہ کا تاثیل مہور ہے جو تاثیل گلاب گڑھ ہلکا گلاب گڑھ جو ریاسی سے اوپر لے کر گلاب گڑھ اللہ کا ایک کونہ ہے جہاں خدا بھی نہیں دیکھتا ہے تو لیڈر لوگ کیا دیکھیں گے اس لیے میں آپ لوگوں کو خدا کے لیے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں یہی میسیج دیتا ہوں کہ آپ ملیے ہمارے رہنمہ جو شفیق الرحمان بات صاحب ہے ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے ہم اچھے کام لیں گے اور وہ جب گلاب گڑھ کا سوچنے والا کوئی لیڈر ہوگا تو وہ شفیق الرحمان بات صاحب ہوگا میرے باہیوں بہنوں اور چھوٹے بچوں میں انہیں الفاظوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں خدا حافظ